بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دن کی بارش کے بعد آج اچھا موسم تھا دھوپ تھی بچوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا تو سوچا کہیں باہر لے کے چلیں ان کو مجھے بھی کانٹینٹ مل جائے گا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے کو دیکھ رہے ہیں بچے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ان کے لیے بھی جگہ نیو ہے ویسے بھی بچے ایسی جگہ پر زیادہ انچوائی کرتے ہیں جہاں پر کوئی ڈینجرس فیکٹر نہ ہو ان کو روکر ٹو کرنا جائے وہ اپنی مرزی سے بھاگے دھوڑے کھیلیں دھرما راجی کا سٹوپا جو ہے وہ ساؤت ایشیا میں آٹھ جو فیمس سٹوپا ہیں ان میں سے ایک ہے ٹیکسلا کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ قدیمی شہر ہے سب کانٹینٹ میں یہ کیپٹل راہ ہے دارال حکومت کی حیثیت رکھتا تھا کافی چل کے جانا پڑ رہا ہے آپ یہ انفرسٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں آکے مجھے سمجھ آئی کہ کیوں ہمیں اتنا دور چل کے آنا پڑ رہا ہے ایکچلی جو لا ہے اس کے اکارڈنگ یہاں قریب قریب 200 فیٹ تک کوئی بھی نہ کوئی کانسٹرکشن کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چینجز کر سکتا ہے تو اس لیے اس کو کور کرنے کے لیے اتنی زیادہ باؤنڈری رکھی گئی ہے سٹوپا بیسی کری جو ہے وہ سپیشل آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے جو کہ بدیس کی عبادت گائیں تھی ٹوم سٹائل میں دیکھیں جی ابھی بھی کافی سٹیئرز ہیں آپ بھی اگر یہاں آئیں تو انرجیٹک ہو کے آئیے گا کھا پی کے آئیے گا یہاں پر ٹکٹس ہیں جو کہ ٹوئنٹی روپیز پر ہیڈ ہیں آئی ڈونٹ تنگ سو کہ یہتنی ورث رکھتے ہیں کیونکہ یہاں کافی سیکیورٹی ہے کافی عملہ ہے گورنمنٹ کو ان کو پے کرنا ہوتا ہے تو ٹوئنٹی روپیز is not too much ہم پہنچ آئے ہیں اپنے مین پوائنٹ پر یہ ہے دھرما راجی کا سٹوپا یہ تھرڈ سینجری میں ایک انڈین کنگ اشوکا نے تعمیر کروایا تھا اس وقت بھی یہ انہی سٹونز کے ساتھ امارت تعمیر کی گئی تھی اب تو یہ جسٹ ریلکس ہی رہ گئے ہیں یہ سٹوپا کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جس طرح ہم مسلم ہیں ہماری جو مساجد ہیں ان کے خاص آرکیٹیکٹر ڈیزائن ہے جو کہ گمبت ڈیزائن ہے تو all over in the world کئی بھی اگر آپ گمبت سٹائل میں کوئی امارت دیکھیں گے تو فوراں سے مائن میں آتا ہے کہ یہ مسلمز کی عبادت گائیں ہیں اسی طرح مندر کے خاص ڈیزائن ہے خاص سٹائل ہے تو یہ جسٹ روپا ہے یہ بھی اس وقت بدست کی عبادت گائی تھی اور یہ ٹوم سٹائل میں ہے بچہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ان کے لیے یہ ایک بلکل نیو جگہ ہے یہ جو سنٹر نی جگہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ہے وہ ٹوم سٹائل جسٹ روپا کہا جاتا ہے یہ عبادت خانے ہیں یہ سیلز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر جو قدیمی اشیاء ڈسکور ہوئی تھی جو گودھ یا ان کے پہوٹس ڈسکور ہوئے تھے وہ ٹیکسلو موزیم میں پلیس کیے گئے ہیں اتنا خوبصورت ڈیزائن ڈاگ رہا ہے دو دن کی بارش تھی یہ ساتھ ٹپک رہا ہے پاہنی سے بہت ہی خوبصورت ویو بیس فل انوائرمنٹ ہموشی بہت اچھی فیلنگز تھی آپ بھی ضرور وزیٹ کیجئے گا پروموٹ کریں ایسی جگہوں کو یہ دیکھیں جی یہ جو آپ کو بلوکس نظر آ رہے ہیں سکیئر میں چھوٹے چھوٹے یہ کلاس روم ہوا کرتے تھے تو ان کی جو چڑائی اور وہ سب دیکھ کے تو یہی آئیٹیا ہوتا ہے کہ یہاں صرف ایک سٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر ہی ایک وقت میں نالج لیتے تھے یا وہ عبادت کرتے تھے یا جس طرح کی بھی ان کا تھا اس وقت یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سکیئر میں یہ کلاس روم سے بہت خوبصورت میٹنگ ہے یہ جو پتھر ہیں یہ اسی وقت کے ہیں بچے بہت زیادہ ایکسائیڈڈ ہیں بہت زیادہ بچوں نے انجوائے کیا سپیشنی برین برین بس اپنے بڑے قدوس کو دیکھ کے اجازت کو دیکھ کے بس وہ نہیں پھولو کر رہی تھی اور ایسے تو وہ نہیں سکتا کہ برین ہی ہے ہاتھ پکڑ لیں بہت دیکھ انکال ہے یہ مناسکینی ایریا ہے جو مانس تھے جو ٹیچرز تھے ان کی یہاں رہائش تھیں شاید کوئی بچوں کو جیسے کوئی ٹریک یا ٹرائل مل گیا ہے انہوں نے تو اس طرح وہاں پر انجوائی کی ہے جیسے کوئی ٹریک پر ہیں کوئی ٹرائل تیہ کر رہے ہیں سورت بلکل ڈھل گیا ہے اتنا خوبصورت منظر ہے سب ہی کے بس فون ان کے ہاتھ میں ہیں میں تو چلے ایسا یوٹیوبر ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن باقی جو ہیں وہ بھی نہیں رہ سکر اتنی خوبصورت یعنی کہ نیچر کو اور اتنے خوبصورت ویو کو کیپچر کیے بغیر شام ہو رہی ہے چھے بج گئے ہیں اور کافی اندھیرہ بھی ہونے لگے اور ٹھنڈ کا احساس بہت زیادہ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں جی واپسی آپ سے کہوں گی کہ آپ بھی ضرور وزیٹ کریں اگر اب تک آپ نے وزیٹ نہیں کیا تو پروموٹ کریں اور سب کے ساتھ بھی شیئر کریں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا میرے ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ